یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تقریباً میکرونی ریڈیو چکے یہ دیکھیں آپ چیز اتنی زبردست بنتی ہے بسم اللہ الرحیم ہیلو ایوریون اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت ہی ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے بچوں کی بڑوں کی بھی چیز پاسٹا چکن چیز پاسٹا پاسٹا چیز بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے 300 گرام جو ہے پاسٹا لے لی ہے فروزن میں نے یہاں پہ ویجیٹیبل لے لی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ مکس ویجیٹیبل ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ جو ہے چکن لے لیا ہے ایک پیالی میں نے جو ہے چیز لے لیا ہے یہاں پہ اور تھوڑا سا جو ہے میں نے یہاں پہ جو ہے کالی مرچیں پاسٹر چیز کے چیز پانی استند نمک اٹھ کر دکھوں گے اور اویل اٹھ کر دیکھیں پانی بہت اچھا سے بائل ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پاسٹر ڈال دوں گی پاسٹر کو میں نے بائل کرنے کے لئے یہاں پر رکھ دیا ہے جب تک یہ بائل ہو گیا یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے چکن کو ڈال دوں گی سب سے پہلے چکن کو بہت زیادہ چکن کو بہت زیادہ چکن کو بہت زیادہ چھوٹا کاٹنا ہے یہ مسائلہ جو ہے جو ہے وہ موجود اچھے پیوٹے سے ہوئی ہے اب میں اس میں جو آئے ساری جو ویجی ٹیبل سے یہاں پڑھوں گے اب اپنی پسن کی طوری بھی ویجی ٹیبل سے سکتے ہیں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا نا ہے تاکہ یہ جو گلزیں بھوکیاں بھی اور ہماری سبزی جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے جو گلزیں ڈھک کریں گے یہ میں نے پانچ منٹ کے لیے ڈھککے رکھ دیا تھا اب اس کو چک کریں گے یہ وہ کہہ کے لیے دیکھیں اس کا پانی جو ہے تھوڑا سا خوشک ہو گئے اب میں اس نے ہوتا ہے لیمن جن چٹ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے یہاں پر میں نے کیچپ دیا تھا گوائٹ کر دوں گی اس میں اور پورا سا جو ہے یہ میں نے ریمیٹو کسٹریٹ کر دیا اس میں اب اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے جو ہے پانچ منٹ کے لیے جو ایک کو گھنائیں کر دیں گے گھنائیں کریں گے اس کی اچھے طریقے سے جب یہ بلکل خوشک ہو جائے پھر یہ ریڈی ہو جائے گا تقریبا ہمارا چیز پاسٹا ہے وہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے بچوں کو بڑوں کو یہ بہت گا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ ریڈی ہو چکر چکر ہمارا اب یہ پاسٹا کے لیے بلکل ریڈی ہے اب میں اس کا جو ہے اس کو پاسٹا میں مکس کر دوں گی یہاں پر ہمارا جو ہے پاسٹا بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو جو ہے چھنی میں نکال لوں گے یہ دیکھیں اب ایک دیکھچی میں جو ہے میں نے پاسٹا کو اس طریقے سے آٹ کرتے ہیں پاسٹا ڈالتی ہے میں نے بہت ساری نہیں ڈالنی آپ نے صرف تھوڑی سی کھر ڈالنی آپ نے اس طریقے سے یہ جو چکن کا مسالہ ہے یا میں نے اس میں اٹ کر دینا اس طریقے سے جیسے ہم تیہ لے راتے اس میں اب ہم نے جو ہے چیز اٹ کر دینا ہے یہ چیز اٹ کر دینا ہے اور جو کوئی سا بھی جو آپ کا فیوریٹ کیچپ وہ تھوڑا سا اٹ کر دینا اب اس میں دوبارہ سے ہم نے جو ہے پاسٹا ڈالنی اب ہم اس میں دوبارہ تھوڑی سی چیز اٹ کر دیں گے اب ہم نے اس میں دوبارہ سے جو چکن کا یہ بنایا ہے اچنا سالن سا یہ اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے بہت اچھے سے اپنے یہ مکس کر پھیلا دینا اس کو اب اس میں ہم نے دوبارہ جتنی ہماری باقی کی چیز بچی ہے وہ ساری ہم نے اچھے سے اٹ کر دیں گے اب ہم اس کو جو ہے بہت اچھے سے جو ہے جو بھی آپ کا فیوریٹ کچپ ہے وہ اس میں اٹ کر دینا اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کور کر کے ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے پندرہ منٹ کے بعد اس کو چک کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں کتنے مازہ تار لگ رہی ہے یہ اب ہم اس کو پلٹ کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ چیز یہ پورے اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو پلٹ کے جو ہے چیز بندی ہماری میکرونی صرفاڑی ہے کہ چیز بندی ہے کیا ہوگا ہے چیز بندی ہے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی اس سے بہت اچھی لگائی ہے کہ ایک بھی میکس کرنا ہے یہاں پر پلیٹ میں پودینے کو گارنیش کیلئے پھیلا دیا ہے اس کے خلپ میں بہت اچھی لگتی ہے اگر میکرونی کو نکال دوں گی یہاں بھی اچھی چیزی بندی ہے یہاں پر یہ کچھ سچا گیا ہے اپنے پسند سے کیچپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا میں مائنیز کو مائنیز اٹ کر کے اس میں یہ دیکھیں یہ جہاں پہ بہت ہی مزے دار ہمارا جو ہے چکن چیز پاسٹر ریڈی ہو چکا اور یہ آپ کو اتنا زیادہ مزے کا لگے گا کیونکہ اس میں جو چیز ہے یہ دیکھیں آپ ایک ایک اس کے پاسٹر کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ مکس ہو چکی اور آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے لگی ہوں امی نے کچھ لائنس لکھیں تھی کرونا وائرس کے حوالے سے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کرونا وائرس 2020 کا سال لگتا ہے ہر کسی سے اب تو ملنا محال لگتا ہے موبائل ہی ایک آس راہ ہے بس باقی تو سب خواب و خیال لگتا ہے مگر پھر بھی ایک امید جڑی ہے رب سے وہ کوئی نہ کوئی رستہ ہمیشہ نکال رکھتا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو پلیس کمنٹ سے کر ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور پلیس سبسکرائب ضرور کریے گا سٹے ہیلدی سٹے بلیس تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ